ایسی طرح آئیے نکاح کے تعلق سے چند مسائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں مسائل اس معنی میں یہ مسائل نہیں ہے فقہ کی کیا لیکن وہ بات ہے جو نکاح کے تعلق ہمارے ذہن میں ہو جب ہم نکاح کا ارادہ کریں پہلی چیز یاد رکھئے یہ نسائی کی روایت ہے مرد اور عورت کا ایجاب اور خبول نکاح کے لیے ضروری ہے یہ پوائنٹ میں پہلا کیوں رکھ رہا ہوں اس کے مسائل کے اندر ہو اس لیے بہت ساری بار ہمارے پاس نکاح یہ ہوتے ہیں کہ لڑکیوں کو بول دیا تھا بس شادی کرنا ہے اب اس کو پسند ہے نہیں ہے بس کرنا ہے یہ غلط ہے لڑکی کو سمجھائے منائے بجھائے ایکسپلین کرے والدین وقت دے لیکن یہ نہیں کہ بس کل تم کو شادی کرنا ہے اس لڑکے سے کبھی کوئر ہوتا ہے ذہن تک یاد نہیں ہوتا ایجاب و قبول ضروری ہے چونکہ بہت سارے نکاح کو میں نے ٹوٹتے ہوئے سب اس لیے دیکھا کہ وہ لڑکی کو لڑکا پسند ہی نہیں تھا لڑکے کو لڑکی پسند نہیں تھی اببہ نے بول دی میں رشتہ طے کر دیا میرے دوست کی بیٹی کرنا ہی پڑھیں گا بیٹے کو کرنا ہی نہیں اب مجبوراں شادی اس سے کر لیتا افیر کسی اور سے چلاتا مجبوراں انہیں شادی اس سے کر لیتی اور بعد میں جو ہے اس کی گھر والوں کو سب کو تنگ کرتی بولتی چھوڑو میرے کو لے آگے گھر پہ میں وہ کرنا ہی نہیں دی تم سے شادی پہلا مسئلہ یاد رکھی وہ یہ ہے کہ عجاب اور قبول لڑکی کو لڑکا پسند ہو لڑکے کو لڑکی پسند ہو تب ہی آگے بڑی یہ یہ بڑی اہم چیز ہے اور ویسے ہی کنڈیشن شرط بھی آگے اس کی تفصیلات میں میں انشاءاللہ رکھوں گا ایسا نہ ہو تو وہ نکا نہیں ہوتا یاد رکھی لڑکی کو پورا حق اپنا نکا توڑ لینے کا جا کے یا اس کو جو ہے کھولا لینے کا ٹھیک ہے تو بہرحال سب سے پہلے یاد رکھی زبردستی مت کیجئے اپنے بچوں کا نکا ان سے پوچھی ان سے مشورہ لیجئے اور آج کے دور میں تو کتنا ہی باخلاخ اور کتنا ہی اچھا لڑکا اور لڑکی ہو تو اس معاملے میں اعتماد مت کیجئے پہلے پوچھ لیجئے اس معاملے میں جو ہے زبردستی مت پہلے پوچھ لیجئے یہ معاملہ بہت زبردست چوئیس اور خواہش کا ہوتا ہے اس میں ان کو آپ زبردستی کریں گے کچھ تو بے نیا راستہ لیتے لہٰذا پوچھی ان سے یہ ایک لڑکی پسند ہے بچے مجھے بہت باخلاخ ہے خاندان اچھا ہے والد اچھے سب کچھ ہے کیا تم چاہوں گے پھر اس کو ٹائم دے لڑکی کا والد بھی جا کر پوچھے اور لڑکی کا والد بھی پوچھے اس لڑکی کے والد سے کیا اپنی بچی سے اجازت لی بھائی پوچھا ایسا نہ ہو کہ تم زبردستی کر دو یا اس کی کوئی اور پسند اور چوئیس ہے جیسا مردوں کی چوئیس ہوتی عورتوں کی بھی چوئیس ہوتی ہے ہے نا تو بہر یال ایجاب اور خوبول اہم ہے یہ نسائی کی روایت ہے اس تعلق سے آتا ہے کہ سہل بن سعاد رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آپ کی خدمت میں آئی اور حاضر ہونے کے بعد کہا کہ میں اپنی جان آپ کی حوالے کرتی ہوں ہبا کرتی ہوں اپنے آپ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا اس نے ارادہ کیا اور کمہ ہبا کرتی ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تھوڑی دیر دیکھا اور چہرے کو پھیر لیا چہرے کو پھیر لیا وہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا ارادہ نہیں رکھتے تو کہا اچھا آپ نہیں رکھتے تو کسی اور سے نکاح کروا دیجی تو یہاں ایجاب اور خبول میں آ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس عورت کا آ کر یہ کہنا نکاح کرنا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ پسند نہیں تھی آپ نے چہرہ پھیر لیا ضروری یاد رکھی ایجاب اور خبول خاتون چاری شادی کرلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھیر لیا چہرہ پسند نہیں آپ لڑکا اور لڑکی دونوں کی پسند یہ ضروری ہے ہاں لڑکی اگر نہ مانے لڑکا نہ مانے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے زبردستی غلطی سے مت کرنا یاد رکھیں کو والدن یاد رکھیں یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے ان کی فیوچر لائف کے لیے یاد رکھیں ایک طرح سے دونوں کی لائف ہم برباد کر دیتے ہیں ایسا کریں تو اس بات کو ہم زہر میں رکھیں دوسری چیز یاد رکھیں کہ دینداری میں کفو کا لحاظ رکھیں نکاح کے لیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیندار ہو دینداری ہو اور بلتے ہیں کفو ہونا جس چیز کا رکھنا وہ دینداری ہے ہوسرے لوگ بولتے ہیں خاندان کی لڑکی خاندان میں دینا کفو کفو کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ دینداری کے معاملے میں دینداری کے بعد آپ کوئی چیز میں سوچتے ہیں کہ دینداری کے بعد ایسی ہو دینداری کے بعد یہ خاندان کی وہ چلتا ہے لیکن یہ کفو درست نہیں کیا ایک خاندان کی لڑکی کی خاندان میں جائیں گے امت مسلمہ یاد رکھی یہ کوئی ایسا سسٹم یہ جاتبات پر بنیاد پر بنیانا امت نہیں ہے یہ ایک امت ہے جس کا ایک رب اس کا ایک نبی اس کی ایک کتاب اس کی ایک کلمے پر سب متفق ہے سمجھ رہا ہے بھاک تو لہٰذا کفو کا لہٰذا دینداری میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے مشہور اور معروف روایت ہے سب ہی نہیں سنی ہوں گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ لڑکی سے نکاح چار چیزوں کے وجہ سے کرتے ہیں چار چیزیں ہوتی چار وجوہات ہوتی جن وجوہات کے بنیاد پر لوگ لڑکی سے نکاح کرتے ہیں عورت سے نکاح کرتے ہیں پھر آپ نے فرمایا اور کہا پہلا جو وجہ ہوتی انسان کے نکاح کی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے مال و دولت کی وجہ سے کرتے ہیں آپ نے فرمایا ولی مالیہ لوگ چار چیزوں سے لڑکیوں سے نکاح کرتے ہیں جس نے پہلی چیز جو لوگ کرتے ہیں مسلمان کرتے نہیں کہا لوگ کرتے ہیں وہ اس کے مال کے وجہ سے پھر فرمایا ولی حس ابھیا اس کے خاندان کے وجہ سے پھر فرمایا کہا ولی جمالی ہا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور پھر فرمایا چوتا ولی دین ہی ہا اس کے دینداری کی وجہ سے اے مسلمان نوجوانوں تمہارا ہاتھ مٹی لگو تم دینداری کو لازم جاننا اس کے علاوہ کوئی چیز کو لے ہاتھ میں نالا دینداری کو لاتے ہیں دینداری کو پہلا لوگ چار چیزوں کے وجہ سے کرتے ہیں ان کے پاس لازد دینداری ہے اے مسلمانوں تم فرص دینداری کو پھر فرنس دینا یہ بتایا جارہا ہے حدیث لوگ چار چیزوں کے دینداری پہلا کہاں دیکھ رہے ہیں لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پہلا لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لڑکی کتا لزو علی مالیہ اور کتنا جس کو ہم کہیں گے صحیح خاکا کھیچا ساتھ لائیں گی کتا کم از کم ساتھ ملے تو مرنے کے بعد کتا ملے گا اور کچھ نہ ہو تو کم از کم جاب والی ہو تو مہنے باری کتا لائیں گے کچھ نہ کچھ تو سیمپل نہیں سیمپل نہیں پہلے ایک زمانہ تھا آج بھی ہے ہتم نہیں ہو زمانہ لوگ فہریس لاتے تھے یہ یہ چیزیں ہونا تو شادی ہوں گی اب کیا بولتے ہو فہریس کی ضرورتی سے نہیں ٹونٹی فائی تاؤزن پر مند سیلری آجاؤ کو مسئلہ نہیں کہ تو ہر مہینے یہ اپنے جب میں آئیں گی تو سب ہو جاتا ہے ضرورت نہیں مانگنے گی ایک ٹائم مانگنے کیوں زلیل ہونا آئے تو بعد میں مطلب ریگولر اگر کوئی مرغی سونے کا انڈہ دے تو ایک بار کیوں کاٹنا اس کو پھر آرام سے پھر جوہز زندگی بار پنچیس کی بھی پیتیس بھی ہو جائیں گی پیتیس کی بھی چیالیس بھی ہو جائیں گی چیالیس کی پچاس بھی ہو جائیں گے پھر اپنا بیٹا تھوڑ دن میں کام کرنا بھی چھوڑ دیں گا کیوں تو وہ تو ماشاءاللہ لاری ہے کما پھر اس کے باب اگر اور اچھا ہے تو پانچ دیس الکس سے آپ ان لائیں گے مطلب بی 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 نہ ہوئی بیچاری ایٹی ایم مشین رہتی ہو کارٹ دالو اور سواپ کر کے نکالو پیسہ کارٹ دالو اور سواپ کر کے نکالو پیسہ اور پاسورٹ کیا ہوتا چھوڑ دوں گا جلیس دیتی ہو پاسورٹ چھوڑ دوں گا باپ کے پاس بھی دوں گا زلیل کر دوں گا چوروں کی مار ماروں گا یہ کروں گا بدنام کر دوں گا جلی سے بیچاری بابا کو جاکہ ہو رہا ہے بچوں کا سوچ تیرا کیا ہوں گا لا جلی باپ کے پاس سے ولی ما لیہ آج وہی ہو رہا ہے کتنی افسوس کی بات ہے مردوں کو اللہ نے خوام خوام سمجھتے ہیں خوام کما کے لانے والا مطلب اس کا ہاتھ اوچہ ہے وہ ذمہ دار ہے وہ سرپرست ہے وہ خرش کرنے والا ہے وہ ذمہ داری اٹھانے والا ہے الرجال و خوامون اللہ نے نساء قرآن کہتا ہے مرد کو اللہ نے خوام بنایا اس لئے کہ تم کما کر لاتے ہو یہ افسوس کی بات ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ اوپر والا ہاتھ ید العلیہ خیر امی ید السفلہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے ہمارا مسلمان نوجوان شادی خوام بولتا ہے میرا ہاتھ نیچے والا ہے اور میں خوام نہیں ہوں بیگم تم خوام ہو ہونے والی جو بیوی ہے اس کو خوام بنایا وہ بیچاری کھلاتی ہے ولی ماں لیہا دوسرا فرمانے ولی حسابیہا ننیال دادیا خاندان کے وجہ سے لوگ کرتے ہیں کر سکتے آپ بھی دینداری کے بعد خاندان پہلے نہیں خاندان کے وجہ سے کرتے ہیں آج بھی ہوتا ہے ارے لڑکی وہ خاندان کی کر لو وہ خاندان کی یہ فضائل ہے وہ خاندان کی یہ فضائل ہے وہ خاندان میں گئے تو یہاں فوٹو آ جاتی وہاں ہو جاتا اس میں نام ہوتا اس میں نام ہوتا وہ سوسائٹی میں ہوتا فری پاسس ملتے یہ جانے کو ملتا بڑی بڑی ہٹلوں میں کھانے کو ملتا فلاں ہوتا وہ خاج حسابی کر لو دینداری کے دینداری بات میں دیکھیں گے لاکیب بنا سکتے کر لو چلو ہوگا تیس طرح آپ نے فرمایا ہے ولی جمالیہ اور خوبصورتی جو کہ آج کے دور میں مالدار لوگوں کے لئے فرس پریفرنس یہ رہتا ہے لڑکا مالدار ہے تو اس کے لئے مالداری ازادہ نہیں ہوتا پریفرنس خوبصورتی ہوتا ہے اکثر لوگوں کے لئے مالداری ہوتا ہے خوبصورتی خوبصورتی اور خوبصورتی کی کیا سٹانڈرز اور پیمانے وہ ہمارے سیلف کریٹیڈ پیمانے ہیں ہمارے اپنے بنایا پیمانے ایسے پیمانے ایسے پیمانے ایسے پیمانیں جس کی تعلق سے میں چیلنج کرتا ہوں اپنے بیٹیوں کو ایسا پیدا کر کے بتانا پھر وہ پیمانیں اپنے ہونے والے بیویوں پر تم لگانا اور اس سے جانچنا ان کی خوبصورتی کیا ہے خوبصورتی کی پیمانیں ہیں ایسے پیمانیں ہیں شیڈ کارڈ لے کے گھمتے ہیں شیڈ کارڈ شیڈ کارڈ لے کے تھوڑا سا ملکی وائٹ ہونا تھا اپنے کو انہوں سنو وائٹ دکھ رہے نہیں چلیں گے انہوں سنو وائٹ ہے توڑے زیادہ گھرے ہو جا رہے ہیں اپنے کو ملکی تک ٹھک تھا اپنے کو اس سے اوپر والا کلر وائٹ نہیں ہونا تھا یہ حالت ہے ہماری شیڈ کارڈ لے کے اس لئے میں کہا رہا ہوں جو پیمانیں تم اپنے بیویوں پر لگاتے ہو ہونے والی جو پیمانیں عورتیں جو بہووں پر لگا رہی ہیں میں چیلنج کرتا ہوں ایسی بیٹیاں اور ایسی پوتیاں پیدا کر کے بتانا ان شیڈ کارڈ کے ساتھ کی اپنی بیٹیوں کو ایسا گھرہ گھرہ جیسا آپ چاہ رہے تھے شیڈ کارڈ کے پیمانیں خوبصورتی کی پیمانیں ہمارے نوجوانوں کی نظروں میں چمکے ہوئے چمکے ہوئے بڑی افسوس کی بات ہے نوجوانوں دینداری سب سے بڑی خوبصورتی یہ مل گئی نا اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ملی کسی کو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ملی کسی کو ایک نیک بیوی تو نیک عورت ہے نیک بیوی اس سے اچھی کوئی چیز نہیں تو یہاں خوبصورتی کی مردوں کے بڑے ہمارے نوجوان ہیں کے پیمانے اب آکے پوچھ رہے امی پوچھ رہے بیٹے کیسی ہونا تو امی کو وہ ایدھا ہر سے بولتا وہ جو فوٹو میں دکھ رہی ہے نا امی وہ ایسی ہونا فوٹو میں کون ہے موڈل ہیروین یہ مجھے ہونا تب امی بولتے بیٹے یہ تو ایک ہے اور پورے دنیا کوئی ہونا یہ یہ تو نہیں لاسکتے جو رشتہ لاتے ہیں ان کو بلتے ہیں مشاتہ کو یہ در ایسی والی ہونا تھوڑا سا وہ ہیروین دیکھیں نا ہاں بس 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 ایسی ڈھون کے لاؤں وہ بھی پرشاہ آپ کہاں سے لانا ان کے لئے ہیروین جیسی بس ٹھیک ہے میں ڈھون کے لاتے ہیں اور بس نکلتے ہیں مجوان ہو میری بات کان کھول کے سنو شانہ کہوہ کہاں جا کے بیٹھتا مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے مشاری مت کرو اس معاملے میں جس معاملے میں تمہیں خود اختیار نہیں کہ اپنی بچیوں کو ایسا پیدا کر سکا اس معاملے میں خوبصورتی کے ناک ایسی ہو دات ایسی ہو بھوے ایسی ہو بال ایسے ہو داتوں میں گاب اتنا اتنا ہو چال ایسی ہو یہ تم اپنے بچیوں میں میں نہیں پیدا کر سکتے ہو یہ ہمارے کنٹرول کے باہر ہے تو پھر دوسروں کی بچیوں میں کیوں سلاش کرتے وہ چیزیں جو خود اپنی نفس میں نہیں پیدا کر سکتے ہو تم کوشن یہ ہے شیڈ کارڈ لے کے گھوم رہے ہیں لاکھوں کے اور ہزاروں کے دل توڑے جا رہے ہیں لوگوں کو حذیت یہ دی جاری ہے ان کے حلال مال کو حرام طریقے سے کھایا جا رہا ہے ہم آنے والے مٹھائی میں یہ ہونا پھلاں چاہ ایسی ہونا یہ ایسا ہونا پھلاں کھانا ہونا یہ مشاتہ بیچ والے بینڈل مین کے ذریعے سب بول دیتے ہیں وہ بچارے ہر چیز کر رہے ہیں ریجیکٹ 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 کان تھوڑا سایسا تھا ریجیکٹ فولاں چیز ایسی تھی ریجیکٹ چلتی تو تھوڑا جھوکی بھی تھی ریجیکٹ وزن تھوڑا زیادہ ہے ریجیکٹ خط تھوڑا کم ہے ریجیکٹ کیا کر رہے ہو تمہیں کیا کر رہے ہو اللہ کی مخلوق وہ ٹھڑے چند رہے ہو یہ طریقہ ہے سیلیکشن کا سبحان اللہ اس لئے میں نے کہا وہ مال میں ہوتا ہے آدمی سیلیکشن کرتا مان کے والدین خاص طور سے ماں کیونکہ والدہ بہت وہ رہتی میری بہو ایسی ہونا یہ بات خاص طور سے یاد رکھے تم جتنا لوگوں کو تقلیف دوں گے آج سائیکل میں تم یہاں کھڑے ہو کل زمان آئیں گا تم یہاں ہوں گے اور کوئی اور اس جگہ کھڑا ہوں گا اور تمہاری پوتی اور تمہاری بیٹی اس جگہ ہوں گی جس جگہ یہ لڑکی کسی زمانے میں تھی اور جو کیڑے تو اپنے اس میں چنے دھنا اللہ رحم کرے میں بدوانی دے رہا ہوں لیکن اللہ کا ایک قانون ہے کہ اللہ حقوق العباد کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے وہ آخرت کے لئے نہیں چھوڑتا نہیں بتاتا پھر آدمی بولتا کہاں کا پسینہ کہاں رہا ہے میں نے کتنی لوگوں کو تقلیف دی پھر اپنے بی بی کی کہتا ہے معافی چاہتا ہوں بیگم سے بہت تقلیفیں دیتی میں نے اور کئی لوگوں کو تمہارے علاوہ معافی چاہتا ہوں وہ آسو تب کام کے نہیں ہوتے ابھی سمجھ جائے ریالیٹی پہ آ جائے حقیقتوں کو سمجھے ایک عورت آج میرا درس کوئی ساسوں کے اور عورتوں کے خلاف نہیں ہے لیکن آج میرا درس حقیقتوں پر ممنی ہے ایک عورت جو اپنے بیٹے کے لئے بہو تلاش کرنے نکلتی ہے یہ اس کی کیفیت اور وہی ایک عورت جب اپنے بیٹی کے لئے دامان دھونتی ہے اس کی کیفیت رکھتا ہوں انسانی ذہن اس کا خاکہ آپ کے سامنے آ جائیں گا ایک عورت جو اپنے بیٹے کے لئے بہو مطلب اپنے بیٹے کے لئے ایک بیوی تلاش کرنے نکلتی ہے اپنے لئے بہو تلاش کرنے نکلتی ہے کنگ بن جاتی ہے کنگ سمجھتے ہیں بادشاہ بھائے انہوں آرے تو پورے لوگ غلام کے ساتھ نچھاور رہے نا جو لڑکی کی جو والدہ ہے ان کی چچیاں ہیں ان کی پوپیاں ہیں ان کے گھر کی عورتیں آئیے 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 پھر انہوں آکھ ایک دم سیلٹ کرتے ہیں بچھی آ رہی ہے ایک دم بیٹھے ہوئے ہاں آ رہی ہے یہ کرو چل کے بتاؤ دکھپٹہ ہٹا کے بتاؤ ہس کے بتاؤ داد پورے ہے کیا زور سے ہسو پچھے کی داڑیں چک کر لو فلاں ہے کیا ترہا کھا کے بتاؤ یہ کر کے بتاؤ فلاں کر کے بتاؤ اس کے بعد گھر جا کے ریجیکٹ پھر وہ بیٹھے والا میڈل مین بوچھتا رہے کیوں ریجیکٹ کر دیا آپ نے وہ مشاتہ یا بیش میں ہوتے لوگ کیوں ریجیکٹ کر دیا اگر بچھی اممہ کے جیسے ہوتی نہیں تو کر لیتے تھے بچھی عجیب ہی چھے کس پہ چلے گئے کی اممہ اتنی خوبصورت ہے اس کو دیکھ کے ہم چلے گا گا گھر میں بچھی تو عجیب ہے نہیں بولے وہ اببہ بے چلے گئے آہا اببہ کو دیکھ لیتا ہے اچھا جاتیش نہیں تھے ارے ما شاء اللہ ما شاء اللہ دوسرے جگہ دیکھو اب مشاتہ دیکھو میڈل مین اب دیکھو اببہ اور اممہ دونوں کو دیکھ کر میں کوئی لڑکی بتا ہوا بیچ میں کوئی پھر دوسرے جگہ پھر باس کنگ گاڑی آ رہی ہے تو انتظار ہو رہا ہے کہ لڑکی کی آدمیوں میں بھی ہوتی یہ چیزیں لیکن کم ہوتی ہیں عورتوں کے مقابل چوئس عورتیں کرتی بہو گی بعد میں دیکھاتی ہے کہ میں دیکھو ہونے والی بہو ایسی ہوں گی تو وہ آدمی جو سسر بننے والا وہ دیکھ لیتا لڑکا ہو گا یہ دیکھتے ہیں نا چنگی رہتے والے اور یہی وہ بہنیں بھی ہوتی کبھی ایک ایک دولے کی بہنیں کبھی ان کی بھی شادی نہیں ہوئی کبھی کبھی اس کو یہ تو سوچنا ان بہنوں نے جو دوسری لڑکیوں میں کیڑے چنتی ہے تمہاری بھی شادی ہونا باقی یہ تکلیف دوں گی اللہ تم کو بھی ایسی گھسائیں گا والا ہی لوگوں کی دل سے بددعائیں نکلتی ہیں لڑکیوں کی عمریں ختم ہوتی چلی جاری ہے ہمارے چکروں کو ایسے شادی کے جامنے بنایا سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن آپ کیا ہو رہا ہے اب یہ جو خاتون سیکنڈ ریجیکٹ تھرڈ ریجیکٹ بہت ریجیکٹ گھر اچھا نہیں تھا کب اچھے نہیں تھے چادر اچھی نہیں تھے کارر اچھا نہیں تھا یہ اچھا نہیں تھا محلہ اچھا نہیں تھا سوسائیٹی اچھے نہیں تھے انکام اچھی نہیں تھے باپ برابر نہیں تھا ماں برابر نہیں تھا ماں برابر نہیں تھا اس سے جھگڑا تھا اپنا پہلے گھور کے دیکھے تھے ایک صدی پہلے ہم کو انہوں نے فلاں کیے تھے یہ کیے تھے اس کے بعد ایک ان کو وہ جہور پری کی تلاش ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے اور الحمدللہ آنے کے بعد جو کرتی ہے وہ جو کرتی ہے وہ ایک بات کا علاقی خصہ ہم چکر ملنے جائیں گے سیلیکشن کرائیٹری جب سٹف ہوتا ہے نا مشکل ہوتا ہے تو پھر چوئیس جو نکل کر آتی وہی وہ زبردست رہتی ہے اب یہ ہو گئی بہو لے کر آ گئے اور بیٹا بھی خوش اور ساز بھی خوش جب وہ مجلسوں میں جاتی ہے اپنی بہو کے لے کر تو جو داد لوگ دیتے ہیں وہ داد لے کر وہ خوش ہوتی ہے شعر خوش ہوتی ہے نا شعر پہ کچھ بلتا شکریہ تو وہ داد خوش ہوتی ہے کہ میری بہو پہ کیا داد دے رہے کیا گلڈن ہیڈ سے آپ کی بہو کے شکریہ داد لیے جا رہے ہیں کیا آپ کی بہو ہے سلیم ڈرم بلکل ایک دم بلکل ففٹی ففٹی ٹو کے اندر بلکل جو آپ چاہ رہے تھے ماشاءاللہ ہائٹ ماشاءاللہ جو چاہیے تھی فائی فور تو فائی فور سے ایک ایم ایم بھی زیادہ نہیں ہے جی کیا لائے ماشاءاللہ شکریہ داد لیتا ہے ہمارا نوجوان بھی بڑا خوش ہوتا ہے اور اپنی بیوی کو لے کر کچھ دن کم از کم برخہ کرتی بھی تو کچھ دن لے کر گھومتا ہے تاکہ سماج اور زمانے کو بتایا اور لوگ کہے وہاں جی واہ کیا لائے ہو کیا لائے واہ واہ کیا لائے بھائی تم نے بیوی تمہاری تمہارے جیسی ہو بیوی وہ لے کر گھومتا ہے داد لیتا ہے اب یہی ماں اب نکلی اپنی بیٹیوں کے لیے داماں دھون رہی ہے سمجھ رہے ہیں داماں اب اسی حالت میں بالوں جب بہو دھون لے گئی تھی وہ پہلا کیس کنگ اب داماں دھوننے نکلی ہے یہ والد یہ والدہ اور یہ بھائی اپنی بہن کے لیے رشتہ دھونے تو اب یہ تینوں غلام کی شکل میں رہتے ہیں یہ بہت اچھی بچی ہے تھوڑا سا وزن زیادہ اس میں کیا ہوتا سہت اچھی چیز ہے نا تو ماں یہی تو میں بول رہا ہوں پہلے اتنے لوگوں کو تم نے سہت کے وجہ سے تو رجعت کیا جب نہیں آدھایا ان کی بھی تھوڑی سہت زیادہ تھی لیکن وہ بچیاں ہی بڑی کام کی بچیاں تھی پر نقص نہیں تھا سہت اللہ کی نعمت ہے نعمت ہے اس میں کیا ہے وزن نہیں نہیں ہم تو ویٹ مشین لے گے نکلے جب پچاس کلوں سے اوپر ہونا ہی چاہتے ہیں پورٹی پھائی ٹو فیفٹی میری بیٹی میں تھوڑا وزن زیادہ لیکن چنچل ہے یہ ہے وہ ہے یہ تو مسئلہ تھا نا اب بھیکاری ایک دم غلام رہے کوئی تو کر لے میری بیٹی بہت فلاں ہے تھوڑی خالی ہائٹ کا میں اس کا یہ تو مسئلہ تھا نا بہو کی تلاش میں تو وہ پورا ہائٹ کا وہ لے کے گھوم رہے تھا پہمانا نہیں نہیں چلیں گے فائی ٹھری چھونا دینداری بھی اچھی سا بھائی ٹھری فائی ٹھری بھی رہتی تو شاید ایڈزز ہو جاتا تھا فائی ٹھور کی ایکسپیکٹیشن ہے ہماری سمجھ رہا اللہ رحمہ کرے یہی یہی لڑکا جو اپنے لئے اتنی لڑکیوں کو ریجیک کر چکا تھا اپنی بہن کے لئے اپنے دوست کو بھی کبھی کہتا ہے ارے بہت اچھی ہے میری بہن بہت کام کی ہے تھوڑا صحت زیادہ ہو گئی تھوڑی آئی کیا ہوا دیکھو تمہارے وقت یہ نہیں سوچے تم نے کبھی ہماری بہنوں کو ریجیک کرتا ہے جب آ کر تو نہیں نہیں میں کوئی جب سمجھ میں نہیں آیا آپ میں کوئی بہت سوچا ہے آہ ٹھیک ہے ابھی سمجھتے رہو تم تھوڑے دن اور قیفیت کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کا ایسے دو رول کیسے ہو سکتے ہیں ایک لڑکے کیسے دو رول کیسے ہو سکتے ہیں کہ ایک وقت جب وہ اپنے لئے لڑکی تلاش کرے تو کرائٹیریوں کی لائن لگ جائے اور اپنی بہن کے لئے ایکسپیکٹیشن کرے کہ کوئی لڑکا خبول کر لے اس کو جب تم یہ اصول بناتے ہو اپنے خود ساختہ تو اللہ رب العزت بھی کیا کرتا ہے چیزوں کو مشکل کر دیتا چونکہ اس کے اصول چھوڑے گئے اپنے اصول لاغو گئے اس کے شریعت ترک کی گئی اپنی شریعت لاغو کی گئی تو لو بدلا پھر اس کا لو بدلا پھر اس کی سمجھ رہے آپ بات کو کوئی خوبصورتی کا پیمانہ گوری اور لمبی ہونا نہیں خوبصورتی انسان کی دل میں ہوتی ہو دل سے خوبصورت ہوتا چهرے سے تو وہ خوبصورتی کا آلہ میں Is u c کو انتیان نہیں یخیناً میں کسی بھی خوبصورت مردی عورت کو برا نہیں کہہ رہا ہوں نہ میں ان کی برائی بان کرا ہوں یا کہہ رہا ہوں کہ ان سے شادی نہیں کرنا جائیں دینداری کے ساتھ خوبصورتی دینداری کے ساتھ مالداری دینداری کے ساتھ حسب نصف دیندار خوبصورت لوگ دیندار مالدار لوگ دیندار اچھی احسا مسئلہ دینداری سب سے اول کریکٹر ہے یہ بتانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو لہٰذا خوبصورتی ہے اور چوتھا فرمایا دینداری لوگ لیکن ہم کو دینداری کو اول دینا ہے دینداری ہمارے پاس دینداری کا کیا حال ہے لڑکی کا سب کچھ ہو گیا اور کچھ لوگ ہوتے جو دینداری کا دعویٰ کرتے وہ دینداری کا پتہ پھیک کر سمجھو داخل ہوتے گھر کے اندر وہ انٹری کارڈ کیا رہا تھا دیندار لڑکی چاہیے اب بتا دی دیندار لڑکی حافظہ ہے عالمہ ہے یہ ہے وہ ہے فلان سے جوڑی ہے فلان سینٹر سے جوڑی ہے یہ کام کرتی دین کا کام کرتی دعوت کرتی قبلی کرتی اصلاح کرتی اب تو ریجک کرتی ماں کیوں ریجک کیے انہیں والے وہ خوبصورت نہیں تھی تو آپ نے دینداری کہا تھا نا دینداری خالی ایک وہ انٹری کارڈ ہے دینداری کو دیکھئے دینداری کو لازم جانی یاد رکھیے لہذا ہم جو لوگوں کو سہولت دیں گے اللہ تعالی بھی ہمیں ایسی سہولت دیں گا اسی طرح یاد رکھیے نکاح کے بعد جائز طریقے سے اس کا اعلان کرنا چاہیے لیکن ہمارے پاس اس معاملے میں لوگوں کو غلو کرتے ہو دیکھا گیا کہ نکاح کے بعد جائز طریقے سے نکاح سے پہلے بھی اعلان ہو سکتا ہے کرتے ہیں لیکن بہت اسراف کرتے ہیں وہ رکھوں کی شکل میں اعلان کوئی بھی دھنگ سے ہو سکتا ہے آج کی دور میں تو واتس اپ بھی کرنا یہ بھی اعلان ہے لیکن ہم بس رکھوں کی شکلیں بہت قیمتی اور بہت مہنگی رکھیں ہوتے ہیں کوشش کریں کہ سستے میں چھاپیں ایک بار آدمی پڑھتا ہے اگلی بار تو دیکھتا ہے اب انہی خالی ڈیٹ وائز لگا دیتا ہے موبائل میں انٹری کر لیتا ہے کہ جانا ہے علا رہم لگا کے آ جاتا ہے تو کوشش کریں آپ کی جو ہے سستہ یا ایسا خالی جس میں میسیس پاس ہو جائے وہ کافی ہے اسی طرح جو ہے نکاح کے لیے کم از کم دو پریزگار گواہوں کا ہونا شرط اور کنڈیشن ہے عبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمار کہا حق مہر اور دو عادل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا حق مہر اور دو عادل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا تو دو عادل گواہوں اسی طرح جو ہے نکاح سے قبل اگر کوئی کنڈیشن تیہ ہوتی ہے تو اس کنڈیشن کو پورا کرنا واجب ہے آپ پر یاد رہے جیسا نکاح سے پہلے آپ نے بلے لڑکی کو پڑھائیں گے تو پڑھانا پڑھیں گے سیوہ اس کے کہ پھر شریعت طور سے حالاتی نہ رہے صحت نہ رہی یا وعدہ کرنے کے بعد وہ کنڈیشن فلفل نہیں ہو بہت مجبورہ نہیں کالگ بات لیکن بہت سارے لوگ جھوڑ بولتے ہیں ہاں سب کر لیں گے کر لیں گے باندیں بولتے ہیں بولے تھے جواب کیا ہوا نہیں بولنا ہے کنڈیشن جو ہے اس لئے کہ حدیث میں آتا ہے متفقل روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے جن شرائط پر تم شرمگاہوں کو حلال بناتے ہو انہیں پورا کرنا دیگر شرائط کے نزبت زیادہ ضروری ہے شرمگاہ کو حلال بنانا مطلب شادی کرنا جس شرائط پر شادی کرتے ہو ان شرائط کا پورا کرنا زیادہ ضروری ہے دوسری شرطوں کے مقابلے میں لہٰذا اگر پہلے کچھ کنڈیشن رکھتے ہیں اس کو پورا کرنا چاہیے غیر شرعی کنڈیشن ہو تو شادی کے بعد توڑے جا سکتے ہیں بہت سارے لوگ میں نے غیر شرعی کنڈیشن بھی لگاتے ہیں ایک بار میں نے ایک شادی دیکھے جس کے اندر کنڈیشن یہ تھی کہ ہر جمعیرات کو لے جا کے پکچر دکھانا کنڈیشن شادی سے پہلے اور دولے نے یس بولا سبحان اللہ کیونکہ پہلے جمعیرات کو فلم رلیز ہوتی تھی اور انگبار میں اس وجہ سے ہو سکتا آج کے دور میں جمعہ کوئی لگاتا ہوں بہر یال ایک عجیب بات ہے یہ غیر شرعی کنڈیشن سے یہ پہلے بھی درست نہیں ہے لیکن اب شادی کے بعد اصلاح ہو گئی اب اخل آئی تو ایسے کنڈیشن جو غیر شرعی تھے ان کو توڑ دینا چاہیے اب نکاح میں ولی کا ہونا ضروری ہے چونکہ یہ کنڈیشن ہے ولی لڑکی کا والد ہو سکتا ہے والد کی غیر موجودگی میں اس کا چاچا اس کا دادا اس کا بھائی اور یا اس کا بیٹا بھی اس کا ولی بن سکتا ہے مطلب عورت کی عمر ہو گئی نکاح کیا تھا متلخہ ہے یا بیوہ ہے اس کا بیٹا بڑا ہے والد تو وہ بھی شادی کر سکتا ہے جیسے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کی نکاح کیا تھا ام سلیم رضی اللہ عنہ جب انہوں نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے اپنا نکاح کیا تھا انس بن مالک نہیں نکاح پڑھا تھا اپنے جو والدہ کا بلے ایسا بھی ہو سکتا امام شافع نے اپنی والدہ کا نکاح پڑھایا تھا ان کے والد کا انتخال ہو گیا تھا بعد میں انہوں نے امام محمد سے نکاہ کیا تو امام شافعین اپنے والدہ کو نکاہ پڑھا ہے تو بیٹا بھی پڑھا سکتا ہے بیٹا بھی ولی بن سکتا ہے جبکہ والد نہ ہو تو پھر یاد رکی اب یہ بھی نہ ہو تو پھر ادھر سائٹ چل لائیں گا مامو ہو جائیں گا یہ سب سگے کوئی رشتے کا نہیں سگے مامو ہو جائیں گا ادھر سے نانا ہو جائیں گا ادھر سے سگا بھانجا سگا بھتیجہ بھی ہو سکتا مطلب اگر ادھر سے غیر موجود ہے تو بہت سارے لوگ دوسرے ولی لیکن بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوں گا چاہے لڑکی کماری ہو چاہے متلقہ ہو چاہے بیوہ ہو ولی کی موجود کی ضروری آئیے ولی کی تعلق سے کچھ چیزیں بتاتا ہوں ولی کے رضا مندی نکاح کے لئے شرط ہے ضروری ہے جامع ترمیزی کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمار کہا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہے ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہے مطلب یہ کنڈیشن کنڈیشن اس عمل کو بولتے ہیں جس کے نکل جانے سے وہ عمل بیکار ہو جاتا ہے مثلا نماز کے شرائط میں غسل اور وضو ہونا شرط ہے اگر غسل اور وضو نہیں ہوتا تو نماز نہیں ہوتی تو یہ کنڈیشن ہے ولی کنڈیشن ہے نہیں ہوتا مطلب کنڈیشن ہے اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا دو گواؤں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا اجابہ خور کے بغیر نکاح نہیں ہوتا مہر کے وقت نکاح نہیں ہو تو کنڈیشن ہے یہ الگ بات ہے کہ مہر میں اتنی ڈھیل ہیں کہ پہلے تیہ نہ ہو تو بادنے بھی دیا جا سکتا ہے اتنی ڈھیل ہے لیکن کرنا ہی ہے دینا ہی ہے یاد رکھیں تو ولی اسی طرح اقرب ولی نہ ہو یا خیرخواہ نہ ہو تو پھر دوسرے ولی کے طرح ولایت شفت ہو جاتی جیسا کہ والید ہے لیکن آوٹ آف مائنڈ ہے منٹل ہے پرابلم ہے والید ہے لیکن خیرخواہ نہیں ہے شراب ہے جواہ ہو رہے اور خیرخواہ نہیں ہے تو پھر ولایت ٹرانسفر ہو کے چچا کے پاس چل لائیں گی یا کوئی نہ ہو لڑکی کا جیسا فتنہ ہو گیا خساد نہیں مارے گا اس کے شدار عذابات مطلب کچھ زلزلے بغیر آئے تو سب کچھ مر کے لڑکی ہے کیلئے یا نو مسلمہ ہیں تو تب اس کا ولی سٹیٹ کا ذمہ دار کوئی لیڈر یا کوئی ذمہ دار شخص مسلمانوں سے بنے گا بغیر ولی کے نکاح تو ہوتا ہے نہیں ہوئی نہ کوئی ولی ہوں گا یاد رکھی ہر حالت میں ہر کنڈیش میں نو مسلمہ کے لئے بھی کسی کا کچھ رشتہ نہ ہو تو بھی اسی طرح کسی کا بھی مطلقہ بے واہ سب کا کماری ہو سب کا ولی ہونا ضروری یاد رکھی اس چیز کو ہم سمجھ لیں اس مسئلے کو اسی طرح عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی نکاح کے لئے جو ولی کی اجازت رضا مندی راضی ہونا ضروری ہے عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی یاد رکھے چاہے کماری ہو یا چاہے مطلقہ ہو اس بات کو اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت میں دو سب بتیس نے بیان کیا آیت میں یہ نہیں ہے کہ ولی کی بغیر نکاح نہیں ہوتا آیت میں ایک حکم ہے کہ ایک صحابی تھے ان کی بہن کا نکاح ہوا تھا اس آدمی نے ان کی بہن کو طلاق دے دی لیکن وہ طلاق رجعی تھی ایک ہی طلاق دی اب عدد کے بعد اس نے رجوع کرنا چاہا کہ غلطی ہوگی تو اس صحابی نے کہا میں نہیں دیتا اپنی بہن کو پہلے بھی تم نے کر کے لے گا اور ایسا کیا تو تب یہ آیت نازل ہوئی تھی جس میں اللہ نے ولی کو حکم دیا کہ تم نکاح کرو اس کا روکو مت نکاح ہوں میں نے اسی لئے کہا ولی ضروری چاہے مطلقہ ہو چاہے بیبا ہو یاد رکھی اس چیز کو ہم ذہن نشین کر لیں اسی طرح یاد رکھیے ولی کے بغیر کیا گیا نکاح سراسل باطلے نکاح نہیں ہوتا ولی کی اجادت کے بغیر کیا گیا نکاح سراسل باطلے نہیں ہوتا آج کل ہم نے دیکھا لوگ کسی کو پہ سڑک پس اٹھا کے ولی بنا دیتے اور ولی بن کے کھڑا اگر نہیں ہوتا جب تک اگر کوئی نہ ہوتا لگ بات ہے لیکن ولی کوئی نہیں بن سکتا یاد رکھیے یہ باطل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جامع ترمیزی کی روایت آپ نے فرمایا جس عورت نے اپنے ولی کی اجادت کے بغیر نکاح کیا وہ نکاح باطل ہے کہاں سے نکاح ہی نہیں ہوتا نکاح ہی نہیں ہوتا جو ولی کی اجاد کے بغیر ہوتا یہ بات کان کھول کے سن لے آپ کسی نے کر لیا ہے تو ولی کو رازی کرے اب جا کر اب کرے جا کر ہم نے مولوی صاحب کو ولی بنا دی تے نہیں ہوتے وہ ولی جب تک کافر نہ اور پاگل نہ ہو جائے اگر زندہ ہے اقل مند ہے خیر خواہ ہے تو اگر پاگل اور کافی رہ تو نہیں ہوں گا ولایت اس کی ساکت ہوں گی ہوں گی بھی تو کوئی دوسرا گھر سے بنیں گا اس کا چچا اس کا دادا اس کا مامو اس کا نانا اس کا بھائی وہ بھی سڑک سے سلطہ آدمی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ عورتی ایسی ہو کہ کوئی اس کا اجداری نہ ہو یہ نو مسلمہ ہوں گی کلک کنڈیشن ٹھیک ہے ایسی طرح جو کماری اور بیوہ جو ہے دونوں کی نکاح کے لئے ولی کی ضرورت ہیں اور کماری عورت کی خاموشی اس کی اجازت ہے نکاح کے لئے اور جو متلقہ یا بیوہ ان سے اجازت لی جائیں مطلب رشتے کے لئے کوئی آیا اور ایک لڑکی سے پوچھا کہا کیا لڑکا پسند ہے اور وہ خاموش رہی تو خاموش دیت اس کا مطلب ہاں ہے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کماری لڑکی شرماتی ہے تو کہا اس کی خاموشی ہاں ہے تو میں یہ کہوں گا اگر کسی لڑکی کو لڑکا پسند نہیں ہے تو پھر وہ مو سے کہے خاموش رہیں گی تو وہاں میں مانو ہو جائیں گے اور متلقہ اور بیوہ ہے مطلب شادی ہو چکی ہے ایک بار اس نے مو سے بولنے گی ہاں یا نہ لیکن ایک کماری خالی خاموش ہو جائے تو بھی ہو جائیں گا نکاح اس بات کو دہنشن کرے اگر پسند نہ ہو تو پہلے ہی بتا دے پہلے تو خاموش رہتے اور بعد میں چلاتے شادی کے بعد میں گو تم پسند نہیں تھے میں گو تم پسند نہیں تھے وہ بھی بولتا ہے پہلے بول دینا تھا آکے میری زندگی جو ہے پریشانہ جیدن ہو جا رہا ہوں اسی طرح عورت کسی عورت کی ولی نہیں بن سکتی بہت سی بار ماں کو پسندے لڑکا شادی کرا دے رہی ولی بن کے نہیں ہوتی عورت کسی عورت کی ولی نہیں ہوتی ولی کی بگر جو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے اور تیسرا ولی کی بگر جو نکاح ہوتا وہ زیرہ ہے تین بات یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا کوئی عورت کسی دوسری عورت کا نکاح نہ کرے اس لیے کہ ولی نہیں ہو سکتی دوسرا فرمایا نہ کرائے اور کوئی عورت اپنا نکاح بغیر ولی کے نہ کر لے اس لیے کہ جو عورت بغیر ولی کے نکاح کرتی وہ زانیہ ہے وہ اولاد جو ہوں گی ولد الزنا ہوں گی فمجھ رہے آپ اتنی خطرناک بات بہین کی جاری ہے وہ نکاح نہیں ہوتا اسی طرح ولی کو عورت کی مرضی کے خلاف شادی نہیں کرنا چاہیے یہ بات بھی ضروری ہے اجابر خبول کا پارٹ ہے یہ جو میں پہلے لے چکا ہوں ولی کو بغیر لڑکی کے اجاد کی شادی نہیں کرنا چاہیے اگر بچی نہ سمجھے چھوٹی ہے تو سمجھائے منائے انتظار کرے لیکن زبردستی قطعا شادی نہ کرے جیسا کہ آج کل کبھی ہوتا ہے بلکل نہ کرے اس لیے کہ زبردستی اگر کسی عورت کا نکاح ہوں گا تو یاد رکھی وہ چاہے تو شوہر کو چھوڑ سکتی ہے طلاق ڈیمانڈ کر سکتی یاد رکھی عورت کے خلاف اگر زبردستی نکاح نہیں کرنا چاہے اگر ایسا ہوں گا تو وہ درست نہیں ہوں گا وہ چاہے تو الگ ہو سکتی ہے اسے یاد رکھی اس تعلق سے ایک روایت آتی ہے جس کے اندر الفاظ اس طرح سے کہ ایک صحابیہ کا نکاح ان کے پسند کی ان کے اجاد کے بار کر دیا گیا صحیح بخاری کی روایت ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا اللہ کے رسول میرے والد نے زبردستی میرا نکاح کر دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح توڑ دیا ان کا نکاح توڑ دیا ایک اور خاتون کا واقعہ آتا ہے وہ بھی آئی کہا اللہ کے رسول مجھے پسند نہیں تھا والد نے زبردستی کی پریشرائز کیا مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا چاہے تو توڑ دیتا ہوں کہا اب پسند آگیا مجھے لڑکا تو لڑکی کی بھی اجازت ضروری ہے اور لڑکے کی بھی اجازت اس کو ایجاور خبول بلتے ہیں ٹھیک ہے تین کنڈیشن آگئے ولی دو گواہ اور ایجاور خبول آگیا آئیے چوتھی کنڈیشن جو تھی حق مہر بس یہی ہمارے نکاح اسے ہو چوتھی کنڈیشن کیا مہر ہو بی بی کا حق مہر ادا کرنا یہ فرض ہے اللہ رب العزت نے سورہ نیسا سورہ نمبر چار آیتنا چوبیس میں کہا فآتوہن اجورہن فریضہ کہ اللہ نے فرمایا اور کہا اس کے بدلے میں ان کے مہر بطور فرض کی ادا کرو اور اس کے بدلے نکاح کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کی ادا کرو تو مہر ادا کرنا یاد رکھیں یہ فرض ہے اسی طرح عورت اگر اپنے مہر میں سے کچھ چاہے تو ماف کر سکتی ہے یا پورا بھی ماف کر سکتی یاد رکھیں تو انسان اگر وہ ماف کر دے تو وہ پیسہ لے سکتا استعمال کر سکتا ہے اس کی دلیل جو ہے اللہ رب العزت نے سورہ نیسا سورہ نمبر چار آیت نمبر چار میں بیان کی لیکن یہاں خطعا کوئی شہر زبردستی نہ کرے اس لئے کہ مہر عورت کی ملکیت ہے وہ اس کی مالک ہے جو چاہے کریں ہمارے پاس مہر دیتے ہیں پہلے تو دیتے نہیں ہیں جو تھوڑے وہ دیتے ہیں دینے کے بعد بھی شادی وحد کیا کرے تم نے کچھ بھی کرے ہوں گے ہم نے کیا کرے تم نے کہا رکھے تم نے والد کو دے دی کسی مجبور کو دے دی صدقہ کر دی یا والد ضرورت منتا ہو دیکھ کر آگئی پھنٹین اس اتنا تانہ دیتے کیوں گھر جا کے اببہ واپس دو پانچ ہزار دیا تھا واپس جائے کہ مو پہ مار دیتی اس کی میں سب سے پوچھ رہا کیا 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 ملکیت ہے خرچ کر دی ہوں گی استعمال کر دی ہوں گی جانے دیتے اور زبردستی معاف نہیں ہوتا بہت سارے شور اتنے بار سوال کرتے کی بیچاری بولتی اچھا لے لو معاف کر دی میں وہ پیسے رکھے میں گیارہ ہزار کیا کر رہے اس کو تم وہ مہر کی ہے نا میرے ایسی پوچھ رہا تھا پھر ایک دو مہنے ہو گئے وہ میں کوئی ضرورت تھی گاڑی کی لیکن کوئی ضرورت نہیں مہر کے پیسے کیا کر رہے آپ جا رکھے وہ پریشانہ کی بولتی چاہو لے جاؤ اس کو صدقہ کر دی میں نے اس کو لے جاؤ جی تنگ آ جاتی نہ ہوگی اس کی مالک ہے اس لیے کہ آپ نے دے دیا دے دیا ہے وہ یاد رکھی اسی طرح اگر رہا رضا مندی سے مہر تیہ ہوں گا پہلے تو دوسرا اگر مہر شادی میں جلوازی کی وجہ سے تیہ نہیں ہو پایا جلی رشتہ ہوگی ماشاءاللہ شادی ہوگی شادی کی بات بھی تیہ ہو سکتا ہے اور اسی طرح وہ جو ہے معجل اور موجل کیش اور تھوڑا سا جس کو کہیں ادھار میں رکھا جا سکتا ہے لیکن ہمارے پاس وہ جو تھوڑا سا جو وقت کا وقفہ ہے نا کہ تھوڑا لیٹ دے سکتا ہے جیسا کہ مثال کے طور پر آج کسی کی شادی تیہ ہو گئی اور وہ کہے کہ اب تو سیٹرڈے تھا اور کل سنڈے آ گیا تو سنڈے کو تو اب میں ایٹی ایم سے بھی نہیں لا سکتا اتنا اس میں کیش نہیں تھا اور کیش نہیں تو انشاءاللہ منڈے ایٹیوزدے کو ہم کر دیتے شادی کل کر لیں گے یہ تو ہو سکتا نا کہ منڈے ایٹیوز دے گیا لیکن ہمارے پاس دیں گے نا کہاں جا رہے بھاگ کر حالانکہ کنڈیشن ہے اور وہ دیں گے دیں گے اتنا لبا چلتا ہو کی مر جاتا ہو آدھی مر جاتا مرنے کے بعد بیشاری اپنے سوگ میں دکھ میں غم میں کی شور چلا گیا لا کے کھڑے کر دیتے ماف کرو ماف کرو ماف کرو پوری عورتیں چپک جاتی اس انہیں بھی بولتی زندگی میں تو دیا نہیں انہیں سے کوئی امید نہیں تھی اب مر گیا تو کیا جا ماف کرو صحیح ماتے ہیں نا پوری زندگی نہیں دیا مر گیا آپ کیا دیں گا اس کچھ اٹھا کے لے جانا ہے خبرستان دولتی ماف کرو یاد رکھی ایسا مہر ماف ہوتا ہی نہیں ہوتا ہی نہیں پہلے تو اتنا لمبا کھیچے کیوں آپ نے کوشن یہ ہے مہر کو یہاں تک لائے کیوں یاد رکھیے اتنا لمبا اس کو کھیچا کیوں گیا کہ اس لیمٹ تک اس کو لے کر آگئے اتنے حد تک اور مہر یاد رکھئے کچھ بھی رکھ مو سکتے کچھ بھی اس کے لئے کو فکس نہیں بہت سے لوگ چھتیس روپے دیتے بہت سے لوگ ایک سیک کامان دیتے بہت سے لوگ سات سو چھتیس روپے دیتے کوئی رقم فکس نہیں آدمی اپنے ستاعت اور طاقت کے مطابق دے اور میں تو یہ کہتا ہوں پروپورشنیٹلی دے اس کی طاقت ستاعت اور جتنا وہ خرچ کر رہا اس کا کچھ نہ کچھ فیصد میں دے ولیمہ تو کر رہے دسیوں لاکھ کا اور مہر کتا گیارہ ہزار ارے شرم آنا یہاں ولیمہ میں لاکھوں لگا دیا اور گیارہ ہزار مہر دے رہا شریعت میں کوئی حد متعین نہیں ہے کم مہر پسندیدہ بھی ہے لیکن کوئشن یہ ہے لاکھوں میں خرچ کر رہے ہیں آپ شادی میں اور مہر پھر اتنا کم کچھ نہ کچھ پروپورشن تمہاری حیثیت کے حساب سے ہونا چاہیے نا تو مہر کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے لیکن کم ہونا یہ زیادہ اچھا ہے لیکن جب اتنا آپ دوسرے چیزوں میں خرچ کر رہے ہیں چونکہ اس زمانے میں ولیمہ کرنے کو پیسہ نہیں ہوتا صحابہ کے پاس تو کہا کم لو ولیموں میں لاکھوں خرچ کر رہے اور بڑی تاجب کی بات تب ہوتی ہے مجھے ہال کیش کوئی ہال والا ایسا بتا سکتا آدمی میری شادی کو پچیس سال ہوئے ہال والا آج بھی چکر مارت اب تک نہیں دیا پیسے اس کو ہال ہال والا تو بولتا ہے پہلے پورا ہنڈر پرسن اور بعد میں ریفنڈ بھی نہیں ہماری شادی ہوں گی نہیں ہمارا مسئلہ ہمارے کوئی ریفنڈ نہیں ہال کیش انجمن کیش گاڑیاں جو استعمال ہوئی دولے کو لانے لگ جانے باقی چیزوں میں کیش ادھار شادی کی کنڈیشن ادھار میں اور جو کنڈیشن نہیں سب کیش ہوا سبحان اللہ مطلعہ عقل ہماری ماری گئی ہے کیش سمجھ میں نہیں آتا جو فرض ہے وہ ادھار باقی سب کیش سب کیش نہیں بولے اتا دوسروں کیش دیتے تھے میں خلاش ہو گیا تو تمہارا ادھار رکھ دیا بولے مہر دیں گے نا کام بھاک کے جارے ہیں صحیح ماتے کام بھاک کے جارے ہیں اس سے اتا لے لیے شادی میں کہ وہ بلتی ہے یہ مہر کی رقم اس کے مقابلے کچھ بھی نہیں ایک جوڑا جو میرے باپ نے دیا وہ اس سے کہیں جانا خیمتی ہے باندیا مہر دس ہزار پچیز آر کا ریمنٹس کا جوڑا لے لیا جا کر حالانکہ زندگی میں دوسری بار اس کو موقع نہیں ملے کبھی پہنے کا اتا سجا دجا پھول والا لے لیتا ہو کہ دوسری بار کئی پہن کی گئے تھا لوگ خالی دیکھ کے ہستے تو دوسری بہت پہنتا اس نہیں پہلے پچیز آر کا ایک دن کے لیے اسراف بھی ہے نا میرے بھائی اسراف ہے نا ایسا کبھڑا لینا جو آپ بار بار پہن بھی نہیں سکتے ہیں انیسیسری بولو جو تم خود اچھا اپنی کمائی سے اور اپنی باپ کی کمائی سے پچیز آر کا جوڑا پہنتے گیا سو سر کی کمائی سے کیسا پہنتے پھر بے شرمی کے ساتھ جوڑا ہو نا ریونٹس پہ چل کے میں خود لیتا وہاں جا کے میں خود لیتا پچیز ہزار کا کیا صرف میرے دوست کا پیتالیس کا تھا تو وہ بھی بولتا بیٹی وہ پوسٹ گریجوٹ تھا تم گریجوٹ ہے خالی تمہارے لئے تھوڑا کم والا ہے کہاں جا رہے ہیں اس کے اچھا ہاں صحیح بات ہے اچھا بیسا ہے گا ٹھیکے پھر بلے اچھ اس کا تو دلاؤ سلائی بھی تم دو اب ٹیلر بھی وہ شاہر نے ٹیلر سمجھا ہے دولے کا ہے کیا پھر سلائی زیادہ عام سل رہا ہے کھوٹ پینٹ جو ہے پانچ ہزار میں تو اچھا دولے کا ہے دس ہزار کا چونکہ اس کے جب کا کہا ہے کئی سے لارہ کھیچ کریے ایسے تو حالت ہوگی ہم لوگ بہر ریال تو اس کو کیائج دیں کم سے کم مخرر کریں ہلکہ کریں پروپورشن میں دیں اپنے استاد کے مطابق دیں اور اس کو دے دیں اس لئے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصطد احمد کی روایتیں جو شخص محر مقرر کر کے نکاح کرے اور دینے کی نیت نہ اس نے زنا کیا جو شخص محر مقرر کر کے نکاح کرے اور دینے کی نیت نہ اس نے زنا کیا میں گزارش کروں گا آپ لوگوں سے اگر کسی نے محر نہیں دیا تو دے دے جا کر لیکن ایک بڑا مسئلہ کیا معلوم آپ کو اب اگر آپ محر دینے جائیں گے کیوں طلاق دے دے رہے کہ میرے گو کیوں تو ہمارے پاس محر طلاق کی وقت دیا جاتا نا مسئلہ یہ ہے تو انہیں نہیں کیکو دے رہے لے لو میرے سے ڈبل لو ابباس علاقے دیتی بیگم محر دینا چاہ رہا محر بلے تو اس کو لکتا اب کل طلاق ہے آج محر کل طلاق ایک بار یہ واقعہ ہوا ایک صحاب نے کیا کیا بچی سے نکاح کرا دیا اپنے بیٹے کا نکاح ہو گیا عدائی کی باد میں تھی اب عدائی کی باد میں تھی تو عدائی کی سے پہلے آ رہا بولے ہم محر دینا چاہ رہے تو جو زاروں خطر باپ رو رہا ہوں زاروں خطر لڑکی کا باپ رو رہا زاروں خطر اب کوئی شخص تھے دین کا اینڈ رکھتے تھے بلے کیا ہوا تم رو رہے کیوں وہ بول رہے محر کیا ہونا تو بلے دیکھو نا بولے ابی شادی ہو بولے اور ابیش بولے طلاق دینے کا تو انہیں طلاق کہا بولے تو بولے محر کا بول رہے نا بولے تو بس محر نکاح سے پہلے دینا لیکن دیا طلاق کے بعد جاتا ہے نا سسٹم یہ ہو گیا جائیے دے دیجئے اور جن کے بیویوں کا انتخال ہو چکا ہے ان کے وارثوں کو دینا پڑیں گا معاف نہیں ہوتا ہے یہ محر تو تھی جس کے وجہ سے تم نے حلال کیا تو ان کی شرمگاؤں کو اپنے وہ نہیں ہوتا دینا پڑیں گا دے دیجئے ان کو یہ بڑی اہم چیز تھی یاد رکھی یہ تھی وہ چند چیزیں